پھر ہم کالس لینا شروع کریں گے جب بارکس اتنی بڑی بستی ہے اچھا نام ہے ساری دنیا میں نام ہے بڑے بڑے علماء دین وہاں کے گزرے ہیں بارکس صلی اللہ وغیرہ میں ایک سبیل السلام ایک سبیل السلام ایک اسوسییشن بھی ہے تو کیا آپ لوگوں نے اسوسییشن سے کبھی روجو کیا ہے یہ وہی کا بستی کا مسئلہ ہے لینڈ کا ریلیٹڈ کبھی ان لوگوں سے رکھا ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ لینڈ گرائبرز بستی کا نام بدنام کر رہے ہیں بیچ کے نکل چکے ہیں کیا آپ نے کبھی محضر روجو ہوئے صاحب کوئی یہ معاملے میں آنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں یہ خوف ہے وہ لوگ کو کئی کا خوف کیونکہ یاری نہیں بھائی ہم ان کے معاملے میں بنے جاتے ہمیں ایکس ویجٹ کے معاملے میں ہم نے جاتے ہمیں اس کے اندر مت کھڑی ہے عالموں کے پاس بھی گئے تو وہی چیزو جواب ہائیں گا ہر جگہ کوئی حقی بات کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ کیا ہے میجوروٹی ان کی زیادہ ہے وہاں پر چند خواہ ہیں جی میجوروٹی زیادہ ہے اس کے اوپر جو ہے ڈومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر ایک کمزور لوگ کو یہ لوگ کیا ہے ڈڑا دیتے ہیں اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شاہین نگر کا واقعہ ہے اور زمین چھوٹی ہوتی مالوں میں بچے بھی دیتی وہاں پر کیونکہ گرمی ہے جب سردی کے دینہ ہوتے تو سردی سے زمین اکڑ گئی بول کہ یہ بھی آتا کہ یہ بھی آتا نئے نئے ٹکٹیس آئے ہیں کہ کس کوسی دنیا کے لوگ کے یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوگ ایک کسا ٹھلین گرمی کرتے ہیں تین سال پہلے آپ کو ایک پلوٹ بیش دیئے آپ ہی بیش دیئے پلوٹ تین سال کے بعد آپ کی نظر پلوٹ پر رہتی ہے تین سال کے اندر اگر آپ گھر بنا لیے اس کے اندر تو بج گیا پلوٹ اگر تین سال کے اندر آپ کو ایک ایک سو روپے دو سو روپے گز سے بیش دیا دو سو روپے گز کے بعد آپ لے کے چھوڑ دیا بیٹی کی شایدی کے لیے میں رکھ لی تین سال کے بعد اگر آپ کچھ کنسٹکشن نہیں کریں وہاں پر پھر سڈنلی ان کا چیلہ آتا لینڈ گرہ پرس کا چیلہ آگے دیکھتا بھائی یہ پلوٹ خالی آرے میج بیچا اس کو لینڈ کوئی نہیں لیا ٹھیک ہے تم بنا دو اس کے پاسے اس کو واپس کر دی گے ہاں وہی لیڈی جب بیچنے کے لیے جب جاتی اس کا چیلہ آگے بولتا کہ مائی خرید رو آپ کی لینڈ اس کو دس ہزار روپے دیتے دس ہزار روپے دے کے اس سے ڈاکومنٹ لے کے ایک سوڑکو کھڑا کر کے ڈاکومنٹ بناتے ہیں بنا کے دونوں سوگوز آپ کی سوگوز ہماری آپ وہ لینے والے جو بیچوں لے لیتے میں تو الحمدللہ ہمارے سی ویانا صاحب کرنے کے بعد اس نے وہاں سے یہ لوگ نکالے گئے وہاں سے ابھی بھی معمول لیتے ہوں بسم اللہ کولین میں میں سنا ہوں ابھی بھی دو دن دیں پہلے ایک جنگل راڈ کی طرح کوئی ایک پولٹیکل سپورٹ ہے کیا ان کو ایسا کرنے پولٹیکل سپورٹ اگر دیئے وہ اور ظلم کر دیتے تھے ایک دومنیشن کی بات پر دومنیشن کی بات پر تو اس معاملے میں جب بستی بدنام ہو رہی ہے لوگ بدنام ہو رہے ہیں اس معاملے میں جب آپ کے لوگ ایک جھوٹ نہیں ہو رہے نہیں آ رہے ہیں تو کیا شاہد خریشی کے معاملے میں ایک جھوٹ کہ ہو جائیں گے اگر شاہد خریشی کے خلاف کوئی معاملہ آتا ہے تو پورا بار کا ذیکھ ہو جاتا ہے یہ کیا آواز ہے بات بات کیا کلتے ہیں بھائی بستی والے ہیں ہم ظلم کریں تو کرنے تو مشکل نہیں دوسرا نہیں کرنا بستی والے بستی والے کے خلاف نہیں جانا بھائی آپ ظلم کر دے رہیں تو کوئی نہ کوئی آواز اٹھانا ضروری ہے اب آواز اٹھائے تو ہم برے بولنگے کہ بھائی آپ غلط ہے آپ بستی کے خلاف جا رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں ایک دوسری کے مو دیکھنے کا ہے بھائی میں مانتا ہوں ایک دوسری کے مو دیکھنا ہے آپ جو ظلم کر رہے ہیں غریبوں کا ناجائز کھا لے رہیں ظلم کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے لئے میں خاموش بڑھ جاؤں ایسے جنرلسٹ ایک صحافی ہونے کے ناتے میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ گندگی ہٹایا جائے چاہے وہ میرے گھر سے کیوں نہ شروع ہو بستی میں اگر گندگی ہے تو میرا فرض بنتا کہ میں خلم کے ذریعے لکھوں ہوں لیکن ہٹایا ہوں اور میں وہی کام کر رہا ہوں جس میں مجھے لینڈ گریپر کا دھنہ بھی ہوا آپ کے خلاف چلئے